تو کراچی والوں اس وقت سمندری طوفان کی جو بارشیں ہیں وہ کراچی کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہیں بڑی تیزی سے کراچی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور یہ اسی طرح کا بجلی آسمانی بجلیوں کا گرہ چمک کا طوفان ہے جو کہ کل رات کو گجرات کے اوپر بنا ہوا تھا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کافی طاقتوار اور شدت والا یہ ایک گرہ چمک کا طوفان ہے جو کہ بڑی تیزی سے کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسی گرہ چمک کے طوفان کی وجہ سے اسی سمندری طوفان کی بارشوں کی وجہ سے کراچی کے مختلف لاکھوں میں آج رات بارشوں کے امکانات ہیں اور اس کی تفصیلات سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں لائک تو ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو کراچی والوں یہ بارشوں کا جو اسپیل ہے اس وقت سندھ میں داخل ہو چکا ہے سندھ کے آدھے علاقوں میں خاص طور پر ساؤتیسٹ کے علاقوں میں عمر کوت مٹھی اور کیٹی بندر بدین ٹھٹھے کے علاقوں میں بہت ہی طوفانی شدید گرہ چمک کے ساتھ طوفانی بارشیں اس وقت ہو رہی ہیں اور یہ بارشیں کیٹی بندر سے لے کر سمندر تک ہیں اور سمندر سے لے کر اچھلو تھر تک ہیں یہ بارشوں کا ٹرگ اب ایک لیے ہو چکا ہے جو کہ بڑی تیزی سے کراچی کی طرف گامزن ہے اور اسی ٹرگ کی وجہ سے اسی گرہ چمک کے شدید طوفان کی وجہ سے آج رات لگ بھگ تین سے چار یا پانچ وجہ کے دوران کراچی کے مختلف لاکوں میں شدید گرہ چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کے ساتھ ہی بارشوں کا آگاز ہو جائے گا یہ بارشیں اسی طوفان کی وجہ سے ہوں گی اس کے پھیلاو کی وجہ سے ہوں گی اس کے گھراو کی وجہ سے ہوں گی جو سب سے پہلے کراچی میں بارشیں کا سبب بنے گی اب یہ بارشیں اس وقت ہو رہی ہیں ان علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر بڑی تیزی سے یہ اب کراچی کی طرف گامزان ہے اور تین سے چھے بجے کے درمیان کراچی کے تمام علاقوں میں جس میں کورنگی کے علاقے اورنگی کے علاقے نیو کراچی ڈی ایچے فیس گڈاپ اس کے علاوہ بیریہ ٹاؤن کے علاقے گلشن حدید گلشن حقبال گلشن میامار چننسر گوٹ میں اس کے علاوہ سراب گوٹ کے علاقے میں ملیر میں صدر ڈیفنس کے علاقے میں ان سبی علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ کافی اچھی اور طوفانی بارش ہیں جو ہے کہ آج رات کو ہونے کے امکانات ہیں اس کے علاوہ جو میمود آباد کے علاقے ہیں اس کے علاوہ جو ملیر کے علاقے ہیں ساتھی ساتھ جو ہب ڈیم کے علاقے ہیں سینٹرل کراچی اوپر کراچی ویسٹرن اسٹرن لگ بگ کراچی کے سبی علاقوں میں آج رات تین سے چھے بجے کے دوران شدید گرہ چمہ کے ساتھ کافی تیز آواؤں کے ساتھ طوفانی بارشوں کے امکانات ہیں